اس سے پہلے کہ میری ماں اور میرے والد کی آنسو نیشنل ٹی وی پر دکھائے جائیں میں اپنی ریاست کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس ریاست کے نام جس نے مجھے ایک شناخت دی اس ریاست کے نام جو اپنے شہریوں کو اپنے بچے سمجھتی ہے کہ میری شکل و صورت میری دہشت کردی کی نشانی نہیں ہے میری داڑی میرا جرم نہیں ہے میری اسلام پسندی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں دہشت کرد ہوں اس سے پہلے کہ آپ میری کسی تصویر کو بنیاد بنا کر مجھے مار ڈالیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے دہشت کرد قرار دیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے کی سبب مجرم قرار دیں میں شکوہ کریسی سے ہے اور میرا احتجاج اپنے میڈیا کے ساتھ اپنی عوام سے ہے کہ آپ کے سامنے جس چہرے کو دہشت کردی بنا کر پیش کیا گیا آپ نے آنکھیں بند کر کے اسے تصمیم کیا آج میں آپ سے احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں پر کسی کی داڑی اس کے دہشت کردی اور جرم قرار پاتا ہے ہاں میرے چہرے پر داڑی ہے ہاں میں حافظ قرآن ہوں ہاں میرا تعلق ایک مسلک سے ہے تو کیا یہ میرا جرم ہے اگر یہ میرا جرم ہے اور یہ شناخت قابل قبول نہیں ہے تو آپ مجھے کہیں بھی کسی بھی جگہ مار سکتے ہیں اور میرے چہرے کے اوپر دہشت کردی کا داغ لگا کر آپ دنیا کے سامنے فخر سے میرے کچھ سوختا جاہتا ہوں اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہوئے ایسے تمہوں کے طلب گار وہاں اور بھی ہیں تو لیر یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے تو آج پھر یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے تو آج پھر یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے نمازِ عشقِ طلبان و بسکراتوی حسین آنکھیں وہ نور کی مامل پھٹا چہرہ وفا و شرم و حیات کا پیکر خلوص و صدق و صفا کا پیکر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے لہو میں بھیگا گلاب چہرہ و فا کی آلا مثال من کر ہمیں مسلسل بلا رہا ہے تو آج پھر یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے سبھی کے جذبیں تڑپ رہے تھے سبارزوئے مچل رہی تھی مگر وہ ایک کرعہ شہادت جوان عرشت کے نام نکلا کہ اس کا جذبہ عظیم تر تھا خدا کے نزدیک موتبر تھا وہ تیرا جذبہ پیام بن کر ہمیں مسلسل بلا رہا ہے تو آج پھر یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے تو آج پھر یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے رہے عظیمت کے اے مسافر تو منتخب تھا تو منتظر تھا میں تجھ کو مردہ کہوں تو کیوں کر کہ راہ حق میں تو خوبہا کر جو میٹھ سینید سو گیا ہے عبد تلک زندہ ہو گیا ہے وہ تیرا رستہ میرے مجھا ہے ہاں سیدہ جنت کو جا رہا ہے تو آج پھر یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے تیری شہادت نے پیارے بھائی ہمیں نیا بلولا دیا ہے ہمیں قسم ہے تیرے لعو کی کہ تیرا بدلہ ضرور لیں گے چکائیں گے تیرے خون کی قیمت عدو کے سینے کو چاک کر کے اندھیری راہ میں چراغ بن کر تو ہم کو رستہ دکھا رہا ہے تو آج پھر یاد آ رہا ہے نہ جانے کیوں یاد آ رہا ہے